سپریم جیڈیشل کانسل میں ججز کے خلاف کاروائی کا معاملہ سپریم کورٹ نے درخواست خارج کر دی جسٹس اجازو لیسن کی سربراہی میں در اکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا آپ کو بتائیں کہ سپریم جیڈیشل کانسل میں ججز کے خلاف کاروائی کا معاملہ ہے اسے ملک ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے جی حضیح واغہ کی جگہ دیکھیں گے سپریم جیڈیشل کانسل میں ججز کے خلاف کاروائی سے مطالق درخواست کی جس کے اوپر دو رکھنی بینچ نے آدم غکلا کے دلائی کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا جسٹس اجازو لیسن کی سربراہی میں دو رکھنی بینچ تھا جس نے فیصلہ محفوظ کیا تھا اور آج عدالت میں یہ محفوظ شدہ فیصلہ سناتے ہوئے سپریم کورٹ نے درخواستیں خارج کر دی ہیں جسٹس اجازو لیسن کی جانب سے فیصلے کو پڑھ کر سنایا گیا تھا اور عدالت میں درخواست دار کی جانب سے سپریم جیڈیشل کانسل میں ججز کے خلاف شکایت آنے پر پوری کاروائی کرنے کے احقامات دینے کی احتاج کی گئی تھی سپریم کورٹ نے درخواست کے قابل استماعات ہونے کے حوالے سے 13 جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا اور آج ہی محفوظ شدہ فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے درخواست کو فارج کر دیا ہے سپریم جیڈیشل کانسل میں ججز کے خلاف یہ کاروائی سے نکال لے کر یہ درخواست جائب کی گئی تھی شہری کی جانب سے جس کے اوپر عدالت نے پرکین کے بلائی کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا اور درخواست کے قابل استماعات ہونے کے اوپر یہ فیصلہ محفوظ آج سنایا گیا ہے محفوظ شدہ فیصلہ اور عدالت نے درخواست کو فارج کر دیا ہے ایک آپ نے اپنے اپنیڈ کے آپ کا شکریہ